جانلیوہ کورونا وائرس بھارت میں بھی پیر اپنے پسار رہا ہے اور ابھی تک دیش میں کورونا سے سنکرمیت پچاس کے سامنے آ چکے اور ان سبھی کیسوں میں زیادہ تر مریض وہ ہیں جو اٹلی نیواسی ہیں اور بھارت میں آئے ہوئے ہیں راجوار دیکھا جائے تو سرواتیک ماملے اتر پردیش اور کیرل سے سامنے آئے ہیں رپورٹ دیکھئے جانلیوہ کورونا وائرس بھارت میں بھی پیر پسار رہا ہے ابھی تک دیش میں کورونا سے سنکرمیت پچاس کے سامنے آ چکے ہیں ان کیسوں میں زیادہ تر مریض وہ ہیں جو اٹلی نیواسی ہیں اور بھارت آئے ہوئے ہیں راجوار دیکھا جائے تو سرواتیک ماملے اتر پردیش اور کیرل سے سامنے آئے ہیں ان میں بھی ویدیش سے لوٹنے والوں کانوپات آدھیک ہے وشبار میں کورونا کے چلتے ہو رہی موتوں سے اب بھارت سرکار حرکت میں آ گئی ہے ان سندگدوں کو لے کر بھی سواثت مہکمہ آلٹ پر ہے کچھ سندگدوں کو نیگیٹیو ریپورٹ آنے پر ڈشچارج کر دیا گیا ہے کیندری سواثت منترالے نے کورونا سے لوگ سدر کرنے کے لیے جاگرکتہ بھی آن چھیڑا ہے لوگوں کو صفائی کا دھیار نکنے کو بھی کہا جا رہا ہے کرناٹک کے چکتسہ سکشا منتری ڈاکٹرٹ کے سودھاکر نے بتایا کہ بینگلورو میں دس مارس آگامی آدیش آنے تک سارے پراسپے کی سکول بند رہیں گے اس کے علاوہ کرناٹک کے مہلا اور بالکلیاد منترالے نے راجی میں آگن باڑیوں کے لیے سات دنوں کی چھٹی گھوشٹا کی ہے دیش میں کورونا کا سب سے پہلا کیس کیرل میں ہی آیا تھا اس سے پہلے بھی ایبولا وائرس کا سندگد کیرل میں پایا گیا تھا چین کے وہان سے ہی پوری دنیا میں کورونا فیلا ہے اسی وہان سے ایک میڈیکل کی سٹوڈنٹ کیرل میں کورونا کی پہلی مریج پائی گئی تھی حالانکہ اب وہ اچھی کچھ چکی ہے پیچھلے دنوں کیرل میں کورونا کے پانچ نئے کیس سامنے آیا ہیں یہاں کل آٹ پریس ہیں انیک لوگوں کو آئی سولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے اب ان کی دیکھ ریک کی جا رہی ہے یوپی کے آگرہ میں کورونا کے چھے سنکرمیت پائے گئے تھے اس کے علاوہ غازی آباد اون نویڈا میں بھی ایک ایک کیس آ چکے ہیں لکھناو آگرہ و نویڈا میں ابھی سندکتوں کی جا جا رہی ہے ان کے سمپرک میں آئے لوگوں کا بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ان جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے انہیں چھٹی دے دی گئی ہے پوس گیجویٹ انسٹیوٹ آف میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ڈیسر چنڈگڑ کی اور سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہاں ایک دمپتی کورونا وارث سندکت روپ سے سنکرمیت پائے گئے ہیں کورونا وارث روگیوں کو بھرتی کر آ گیا ہے وہ بلٹانا پنجاب سے پتیبتنی ہے وہ سرجل لینڈ گئے تھے اور ایک مارچ کو واپس آئے ہیں کیندری سواشت منتی راکٹر حرشوردن نے بتایا ہے کہ وہ گیانکو اور پریوکشالاؤں کو ایران بھیج دیا گیا ہے جب ہمیں کسٹم کلیرنس مل جائے گا تب وہ کام کرنا شروع کر دیں گے ابھی ہم وہاں کے نمونے لے رہے ہیں اور جب اس نمونے کی ریپورٹ نگاراتمک آئے گی تو ہم انہیں واپس لائیں گے فیلحال دیش میں کرونا پیر بسار رہا ہے آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی نیا کیس سامنے آ رہا ہے سواشت بھاہ کرونا وارث کو لے کر پوری طرح سے الٹ پر ہے اور لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کرونا سے ڈرے نہیں جاگ روپ رہے ہیں